السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو دوستو میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی سٹڈی اوفیشیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو عید کی نماز کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ عید کیا ہے یعنی واجب ہے سنت ہے یا نقل ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسرا یہ بتانے والا ہوں کہ عید کی نماز کا طریقہ یعنی نیت کیسے کی جاتی ہے تیسرا یہ بتانے والا ہوں کہ عید ہم لوگ کیوں مناتے ہیں یہ تینوں کی تینوں چیز اور چاروں کی چاروں چیزیں میں آج کی اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائی کو شیئر کر سکتے ہیں شیئر اس لیے کریں تاکہ کل عید ہے اور عید سے پہلے پہلے اگر یہ ویڈیو آپ کے رشتہ داروں تک پہنچ جائے گی تو سمجھنے میں اور کہنے میں کرنے میں ساری کی ساری چیزیں آسان ہو جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں عید عید ہم کیوں منا رہے ہیں یہ تو میں بتاؤں گا ہی یہاں پر لیکن سب سے پہلے عید عید کے مطلب کیا ہے معنی کیا ہے عید کے معنی ہوتا ہے خوشی ہم لوگ خوشی بناتے ہیں اسی چیز کو عربی میں عید کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اتنا چیز سمجھ میں آ گیا ہوگا دوسری بات یہ فرد ہے یا واجب ہے یا سنت ہے عید کی نماز واجب ہے سمجھ مانا نا عید کی نماز کیا ہے واجب ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے تیسرا یہاں پر نیت دیکھ سکتے ہیں نیت ہم لوگ کیسے کریں اب نیت کے بارے میں بہت سارے لوگ پریشان دہتے ہیں کہ نیت کیسے کریں نیت کیسے کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نیت کیسے کریں کئی لوگوں نے کمنٹ میں لکھ دیا کہ نیت کیسے کریں نیت کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں چھ زائد تقبیروں کے ساتھ واجب عید الفطر نماز ادا کر رہا ہوں سمجھ میں رہا نا یہ اتنا چیز آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ میرا کعب شریف کی طرح واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ویسے تو عید کی نماز میں چھ زائد تقبیر ہوتی ہے وہ تقبیر میں آپ کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں کم ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے لیکن آپ کو نیت میں میں آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں پوری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہ نیت کر سکتے ہیں جو نیت امام نے کے ہے وہی نیت میری ہے جو نماز امام کے ہے وہی نماز میری ہے اتنا بھی کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ میں عید الفطر کی نماز واجب اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اتنا بھی یاد نہیں ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں اتنا تو کر سکتے ہیں نا سمجھ مان گیا نا اب اس کو تقبیر تقبیر کیسے کریں گے تقبیر کا طریقہ آپ کو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب امام اللہ اکبر کہتا ہے ہے کی نہیں اللہ اکبر جب کہتا ہے ایسے یہاں پر یہاں پر جب باندھ لیتا ہے اس کو کہہ کے دیں تقبیر تحریمہ وہاں پر کچھ نہیں کرنا آپ کو پہلے نیت باندھ لینا ہے اور نیت باندھنے کے بعد گھان سے سنیے گا امام ایسے کرے گا اللہ اکبر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے سمجھ مارا ہے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے پھر کہنا ہے اللہ اکبر اب بھی ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے باندھنا نہیں ہے پھر تیسری بار کہے گا امام اللہ اکبر اب آپ کو نیت کو کیا کر لینا ہے باندھ لینا ہے ہاتھ کو باندھ لینا ہے مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد جو امام کرتا ہے پہلی رقعت میں سبحان اللہ پڑھتا ہے جو بھی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے والا الظالین تک اس کے بعد کوئی صورت ملاتا ہے پوری رکعات مکمل ہونے کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسری رکعات میں ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اگر نہیں امام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دوسری رکعات میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر تھوڑا الٹا کر دینا ہے کیسا کرنا ہے یہاں پر امام صاحب کیا کریں گے الحمدللہ پورا پڑھیں گے والا الظالین تک اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے اس کے بعد اب دھیان دکنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے سمجھ مہارا ہے نا ہاتھ کیا کرنا ہے چھوڑ دینا ہے دوسری بار پھر کہے گا اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے تیسری بار پھر کہے گا اللہ اکبر چھوڑ دینا ہے اب امام صاحب پھر سے کہیں گے اللہ اکبر ایسا نہیں کہیں گے کیسے کہیں گے پھر بالکل دیریکٹ کیسے کہیں گے اللہ اکبر یعنی ہاتھ اٹھائے بغیر رکو میں چلے جائیں گے سمجھے بارا نا تین تکبیر کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر جب کہیں گے تو بغیر ہاتھ اٹھائے امام صاحب رکو میں چلے جائیں گے آپ کو بھی ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہے مجھے لگتا ہے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اس کے بعد جیسے امام رکو کرے رکو کرنے کے بعد وہی استحیات پڑھنا ہے وہی سجدہ وہی رکو وہی سب چیز جتنی بھی چیز ہے نماز کی وہ ساری کی ساری اسی طرح کرنا ہے مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اب یہاں پر دیکھئے عید کیوں مناتے ہیں ہم لوگ مناتے تو ہے لیکن کیوں مناتے ہیں عید اس لیے منائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر نازل فرمایا اور بہت سارے انعام رکھے لیلت القدر اسی مبارک مہینے میں دے دیا تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکے شیطان کو قید کر دیا تاکہ ہمارے دلوں میں وسوسے نہ ڈال سکے اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بچا دیا اب اس بچانے کے شکرانے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں نماز عید الفضر ادا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اتنی چیز بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہاں تک بھی سمجھ میں آگیا ہے اب یہاں پر ایک بار اور آپ سمجھ لیجئے تاکہ ساری کنفیوزن آپ کی دور ہو جائے اس بار تو میں سمجھایا ہوں لیکن ایک بار میرے طرف سے آپ سمجھ لیجئے تکبیر کیسے کہتے ہیں جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتا ہے ایسے دیکھیں یہاں پر دیکھ رہے نا اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اکبر یعنی ہاتھ چھوڑ دیں گے اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے سمجھ میں رہا نا تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں گے اتنا سمجھ آگیا اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ مڑھیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی صورت ملائیں گے کوئی بھی صورت ملا سکتے ہیں اس کے بعد رکو سجدہ اس کے بعد سجدہ کے بعد پھر دوسری رقعات میں امام صاحب کیا کریں گے الحمدللہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے صورت ملانے کے بعد کیا کرنا ہے امام صاحب کو اب آپ سمجھ لیجئے پھر سے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے پھر تیسری رقعات میں بھی اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے چوتھی تکبیر میں دھیان لگنا آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے ہاتھ اٹھائے بغیر آپ کو کیا کر لینا ہے اس میں چلے جانا ہے کس میں رکو میں چلے جانا ہے کیسے اللہ اکبر ایسے چلے جانا ہے سمجھ میں آگے نا مجھے لگتا ہے عید کا پورا طریقہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ابھی بھی کوئی چیز کی ڈاؤٹ ہے کوئی چیز میں پریشانی ہے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ